سیونٹی ون میں ہمارے سے مشرقی پاکستان کیوں لہدہ ہوا؟ ایک پارٹی انتخاب جی تی اس پاکستان میں، ایک جی تی ویسٹ پاکستان میں انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور ایک ایسی سیول وار شروع ہوئی جس کا نتیجہ پاکستان کے دو لخت ہونے کے اوپر ہوا پھر ای پی ایس اٹیک دوہزار چودہ میں وہ ایسا دن کیوں آیا کہ پاکستانی بچوں کے اوپر چھے دہشت گرد حملہ آور ہوئے اور سکول کے بچوں کو اس طریقے سے زبا کیا گیا کہ آج تک اگر آپ اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی روح کام جاتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ کیا ہم نے ان غلطیوں سے سبق سیکھا؟ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ آئی تھی حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے اوپر جن لوگوں کا تعین کیا گیا تھا کیا ان کو سزا دی گئی یا ان کی آل اولاد آج میں پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے ای پی ایس اٹیک جو مسٹیک کی گئی ہم نے کیا اس کا آزالہ کیا کہ دوبارہ ایسی مسٹیک نہ کی جائے؟ یا ہم نے دوبارہ آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں کہ نہیں واقعہ گزر گیا چھ سال گزر گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے یا وہ لوگ جو پاکستانی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے خون کے اندر ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کیا ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے نیشنل لیول کے اوپر اس کمیٹمنٹ کو آج قائم رکھا ہوئے یا وہ جذبہ ہمارا وقت گزرنے کے ساتھ سرد ہوتا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب چاہیے کیونکہ ناس سیونٹی ون کے اوپر ہم نے شاید خلوص نیز سے عمل کیا فورٹی سیون کے بعد سے آج تک ایک علمیہ ہمارے پاس رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ طاقت ہے دولت ہے وہ اقدار کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے وہ طاقت کے بلگوتے پر بھی آ جاتا ہے ہمارے ہاں مارشاللہ اسی طریقے سے لگتے ہیں اور پیسے والا بھی آ جاتا ہے اسی لئے پاکستان سے نہ کبھی کروپشن ختم ہوتی ہے نہ کبھی رول آف لاؤ ہوتا ہے پھر ہم نے امریکہ کا اتحادی بن کے جو جنگیں لڑیں اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا دو لکھ بھی ہو گیا ہمیں کیا ملا پھر یہ جو جہاد افغانستان تھا اور پھر وار آن ٹیرر اس کا سیکنڈ فیز میں آ کے پہلے جہاد تھا پھر اس کا نام وار آن ٹیرر ہو گیا ان دونوں سے ہمیں کیا ملا ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گی کیا ہم نے کبھی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کے اوپر گوھر کیا ہمارے لیڈرز جو کبھی جنرل زیا کے ساتھی بن جاتے ہیں کبھی جنرل مشرف کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ساتھ جمہوریت کا راگ بھی لابتے ہیں کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قوم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ان جنرلز نے بھی جو اس امریکی اتحاد کا حصہ بنے اور ان پرٹیکل لیڈرز نے بھی جو اس تمام عرصہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی کبھی یہ موقع ہے تو ہمیں شاید قومی سطح کے اوپر ان تمام لوگوں کو ان کے اوپر زور ڈالنا چاہیے کہ معافی مانگیں اس قوم کے قوم سے پاکستان کو دو لخت کرنے کی سانحہ اے پی ایس کے اوپر جو جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں جو جو اس کا صدباب کرے اگر ابھی بھی ہماری سرزمین کی اوپر ایسے الیمنٹس موجود ہیں ابھی بھی وہ ریزنز موجود ہیں جس کی وجہ سے 71 ہوا وہ تو خیر ابھی ہمارے سامنے ہیں نہ 2013 کا لکھن کسی نے مانا نہ 2018 کا لکھن کسی نے مانا تو اس کا تدارک نہ کر پائے تو ہمیں شاید پچھتانے کا وقت نہیں ملے گا یہ باتیں بس دو چار منٹ میں کر دیں ہیں اس کی اوپر عمل امید نہیں ہے کہ ہمارے لیڈرز میں سے کوئی کرے گا کیونکہ لیڈرز کے بیانات آج کے دن بھی سارے اسی کی اوپر ہیں کوئی ایک دوسرے کو ایک جانور سے تعبیر کر رہے ہیں میں اس کا نام نہیں لیتا کوئی دوسرے کو دوسرے جانور سے تعبیر کر رہے ہیں یہ ہمارے رہنمائیں الیکٹڈ لوگ ہیں منسٹرز کے لیول کی اوپر یا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی اوپر جو ایک دوسرے کو اس سے زیادہ کسی اچھی چیز سے تشبیح بھی نہیں دے پاتے تو ایسے لوگوں سے پاکستان کی رہنمائی کا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ان کے اندر وہ احلیت موجود ہے کہ پاکستان کو لے کر آگے چلے جائیں گے جس بھور میں ہیں ہم اس سے نکال لیں گے اور اس قوم کو ایک راہ دکھا دیں گے مشکل سوال ہے بارہ ہمارے پاس جو آج سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں عمران خان گزشتہ روز انہوں نے سینٹ انتخابات قبل از وقت کروانے کی بات کی جس کے لیے آئین اور قانون کے اندر کوئی واضح قسم کی قدغن موجود نہیں ہے کہ تیز دن پہلے کروانا چاہیں تو انہیں کوئی روکتا ہے قانون ایسا کوئی قانون نہیں اسی طریقے سے اوپن بیلٹ ایک باقیدہ دنیا ساری میں کانسپٹ موجود ہے بیلٹنگ کا کہ آپ اپنا بیلٹ پبلیکلی دیتے ہیں اس کو خفیہ رائشماری میں نے شمار کیا جاتا تو اس کا بھی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے آئین میں نہیں دکھا ہوا کہ آپ نے اوپن بیلٹ ڈالنا یا سیکرٹ بیلٹ ڈالنا تو اس چیز کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اٹلیس جو پی ٹی آئی کا ووٹ اپ ان کو مل جائے بجائے اس کے کوئی دو چار ووٹ کھینچ کے ان کے سینٹرز کی تعداد کم نہ کر دے کیا کہا اس کے اوپر وہاں نے دیکھئے گا ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے کیونکہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے سینٹ سے بچارے ہیں ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے رشوت چلتی ہے سب کو پتا ہے ہم نے بیس لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتا چلا کے پیسہ لیا اس لئے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں اٹینی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا یہ اس لئے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں ہم چاہے ہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینٹ سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے سیاست میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ باتجیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے آپ باتجیت کی میز کے اوپر راستے نکالتے ہیں کسی بھی کام کے لئے قانون سازی کرنی ہو آپ نے کوئی قومی سطح کی پالیسی اپنانی ہو نیشنل الیکشن پلان بھی ایک میز کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر اتفاق کے رائے پیدا کیا گیا تھا لیکن یہاں ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کے القابات اور سیلیکٹرز کے القابات کے علاوہ کوئی اور مناسب لفظ ملتا نہیں ہے عمران خان کا دوسرا سٹیٹمنٹ دکھائی گئے تھے اینا تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں میرے سے این آر او نہ مانگیں اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ ہم نے مانگا کب نہیں اتنی بڑا پیج دے دیا کہ نیب کے اندر چونتیس سرمیم کریں اٹھتیس میں سے چونتیس سرمیم کریں مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں اور کہتے ہیں این آر او نہیں مانگا یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ مجھے بلیک پنیل کرنے کی مجھے پہلی پتا تھا انہوں نے کوشش کر رہی ہیں میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے لیکن میں نے ان کو این آر او نہیں دینا ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لندن کی وہ شاپنگ کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پر نکلو اور میری چوری بچاؤ بھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی میرے سے یہ لکھ لیں پرائیم نسٹر جن کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں ان کا جواب بھی سنوا دے ملاول بھوٹو نے کیا کہا پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسیملی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے عمران اور ان کے سہولتکاروں کو نکالنے کے لیے پیچھے ہٹانے کے لیے تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے